موسیقی اور ان دونوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے میں جناب محترم مولوی فضل الرمان کا دل و جان سے شکریہ دا کرتا ہوں اس کرپٹولنے میں عزیزو ہمارے پاکستان کے معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے کبھی کوئی شخص اپنی دکان فیکٹری یا گھر میں کسی کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لے تو اس ملازم کو وہ اپنے گھر یا فیکٹری یا دکان میں کبھی دوبارہ ملازمت نہیں دیتا لیکن یہ ہمارا پاکستان ہے چوروں کا ٹولہ ہمارے پاکستان پر مسلط ہے اس آپ ڈال جو دنیا کا بطرین چور ڈک اور لٹیرہ شخص ہے ہمارے اسی مہربان وزیر آزم جناب شعباد شریف صاحب نے اسے دوبارہ ہمارے پاکستان کے خزانے کی چابیت ہمانی ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا میرے عزیزو میرے حمدوں توشہ خانہ پر یہ رزانہ بھونکنے والے دو کروڑ مالیت کی گھڑی کی قیمت صرف دس لاکھ شو کر کے اور یہ مریم ڈاکورانی صرف چوتیس ہزار ساری پنتالیس ہزار میں گھر لے گئی اور اس کا اصلی نسلی گھڑی چورنی کا چہرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اور اس کا غلام بھونکنے والا کتہ اتا تار روزانہ ٹی پر بیٹھ کر عمران خان پر گھڑی کے عزامات لگاتا ہے میرے عزیزو میرے حمدوں دنیا میں کوئی شخص اس ملک میں آ کر پیسہ انویسٹمنٹ بھی کرے گا جہاں سود کی شرع بائی فیصد ہو چکی ہو ہمارے انڈیا کو لے لیجیے وہاں صرف تین پوائنٹ فائی فیصد شرع سود ہے اور ہمارے دشمن اسرائیل میں صرف دو پوائنٹ فائی فیصد شرع سود ہے اب آپ ہی ذرا غور کیجئے کہ کون پاگل ہوگا جو پاکستان آ کر انویسٹمنٹ کرے گا اس لئے میرے عزیزو میرے حمد روں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان چوروں سے جان چھڑانے کا واحد ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ الیکشن کے لیے احتجاج کریں جو اس موجودہ شہباز شریف کی حکومت نے پی ڈی آئی پر ضرور اڑھائے ہیں شہباز گل اور جمیل فاروقی کو انہوں نے ننگا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس گندے نظام کو ننگا کر دکھا ہے میرے چیزوں جو کمزور کو ننگا کرتا ہے اور کسی امیر کو پچاس روپے کے سٹام پر پاکستان سے لندن میں ہی دیتا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے مجرم پاکستان کے مجرم شہباز شریف کو وزیر اعظم آف پاکستان بنا دیتا ہے بہاون پر اسلامی یونیورسٹی میں جو ابھی ابھی ایک بہت ہاؤلنات خادثہ ہوا ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس میں ریٹائر میجر سعید اجاز شاہ بشیر چیمہ وفاقی وزیر کا بیٹا اس میں ملبس نکلا ہے اور معصوم لڑکیوں کی تقریباً ساڑھے پانچ ہزار گندی ویڈیو ان کے پاس میں لکھیں ہیں اور اس کا ذمہ دار یہی میجر سعید اجاز شاہ اور اس وفاقی وزیر بشیر چیمہ کا بیٹا ہے میرے عزیزوں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ موجودہ وزیر عظم شہباز شریف ان کے موں پر کالے کپڑے بہن کر ان کو گرفتار کرتا ہے یا نہیں ہماری عدالتے میں بلکل خاموش بیٹھی ہیں یہ بھی انہی کے خیدے ہوئے چمچے ہیں میرے عزیزوں اور ادھر ہاری ڈاکو رانی جو جناح ہاؤس پر روزانہ ٹی وی پر آ کر ماتم کیا کرتی تھی اب اس کی زبان بلکل بند پڑی ہے کیوں نہیں یہ بہاول پر جا کر اسلامی یونیورسٹری کے باہر جا کر ماتم کرے اور ان لوگوں کو جنہوں نے گھناؤنا یہ کام کیا ہے ہماری معصوم بچیوں کی عزتیں لوٹی ہیں دنیا میں کہیں بھی اس کی آپ کو مثال نہیں دے گی یہ پاکستان ہے میرے عزیزوں میرے عزیزوں اسلام میں زبرچناکی جو سزا ہے میرے بزیروں میرے حمدوں وہ سزائی موت ہے اب ان لوگوں کو جو اسم ملوث ہیں کیا کوئی ایسا پاکستان میں شخص بیٹھا ہے جو ان چوروں کو ان ملزموں کو سزائے موت دے سکے عبرت کا سبق سکھا سکے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جلد نہ کرے ان دونوں کو یہ میجر سعید اجاز اور اس بشیر چیما کے بیٹے کو یونیورسٹری کے سامنے سرعام پھانسی پر لٹکایا جا سکے اگر ایسا ان نے کیا اول تو یہ پاسیبل نہیں ہے میرے عزیزوں میرے عزیزوں کیونکہ یہ بشیر چیما اور یہ میجر بھی انہی چوروں کا ایک حصہ ہے اور کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ ایک آرمی کے میجر ریٹائر میجر کو اور اس وفا کی وزیر بشیر چیما کے بیٹے کو سزائے موت دلوا سکے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں یہ چند صحافی حضرات مہنگائی پر ڈھنڈورہ پیٹا کرتے تھے اور اب مہنگائی تقریباً پچاس فیصد زیادہ کر ہو چکی ہے لیکن کہاں گئیں یہ وہ قرائے کے ٹٹو صحافی کتے کی طرح کہیں سوئے پڑے ہوں گے میرے عزیز عمر احمد آپ یہ بات سن کر بھی بڑے حیران ہوں گے کہ پاکستان میں دنیا میں سب سے بڑا سٹیڈیم ہے جہاں ہماری تائیس تائیس چوبیس کروڑ عوام بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے اور ان کی بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں اور یہ پھر بھی خاموش ہے دنیا میں کہیں آپ کو ایسے مثال نہیں ملے گی میرے عزیزو اور اب اس شو باس کو دیکھ لیجئے بجلی کے ریڈ بڑھا کر کہتا ہے کہ ایک آئی ایم ایف میں یہ شرط رکھی گئی تھی ارے وزلیل انسان کیا یہ دو سو لوگوں کو ان بیروکریٹس کو جو آپ نے ڈو پوائنٹ تھری ارب روپے کی گاڑیاں دی ہیں کیا یہ شرط بھی آئی ایم ایف میں اس شرط کی نشو نمائی جھوٹ پر مبنی ہے سارا خاندان جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ ہی بولتا چلا جاتا ہے اور شاید آئندہ آنے والی ان کی نسلیں بھی جھوٹ ہی بولیں گی تو میرے عزیزو میرے حمد رہو ان سے جان چھڑھانے کیلئے صرف آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے الیکشن کیلئے ان کو مجبور کرو اور آپ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کبھی بھی الیکشن نہیں جیتوائیں گے عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے اور عمران خان وہ پہاڑ ہے جس پر یہ کبھی نہیں چڑھوائیں گے اس کی جوٹی پر پہنچنے کے لیے ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گے لیکن عمران خان تک یہ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اجاز چاہتا ہوں عمران خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد تینکیو